ایک بھائی نے کہا کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو یعنی وہ حاملہ ہو تو کیا وہ قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں تو یہ آپ نے بڑا عجیب قویسن کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں تو یاد رکھیں کہ قبروں کی زیارت زیادہ سے زیادہ مستحب ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ جا کر وہاں عبرت حاصل کریں نصیحت حاصل کریں صرف ایسال سواب ہی مقصود ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کے استحباب کا حکم ہوتا ہے اور مستحب قرام کے لیے عورت کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ اب گھر سے ہی فاتحہ وغیرہ پڑھ دیں بس ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہے پھر بھی اگر کوئی عورت جیسے قبرستان کے پاس سے گزر رہی ہیں وہ چلی گئی ہیں قبروں پر تو اس کی گنجائش نکلتی ہے جس عورت کے اوپر جس کو منع کیا گیا ہے کہ قبرستان میں نہ آئیں وہ اس صورت میں ہیں کہ عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلنے راستہ پر امن نہ ہو یا قبرستان میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو یا پھر قبور پہ جا کے عورتیں جزا اور فضا کریں گی رویں گی پیٹیں گی بیعدہ بھی کریں گی یا وہاں پر ان کی عزت وغیرہ کے معاملات جیسے بہت بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں اس صورت میں تو اشتناب کا وجوبی حکم دیا جائے گا کہ بالکل نہ جائیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے اور یہ جو اب آپ نے پوچھا کہ حاملہ عورت جا سکتی ہے کہ نہیں تو آپ نے شاید یہ اس وجہ سے پوچھا ہے کہ اس کے حمل پر کوئی منفی اثر تو مرتب نہیں ہوگا تو اس طرح کی کوئی باتیں کچھ بھی شریعت میں نہیں ہیں یہ ہماری اپنی بنائے ہوئے خوف اور باتیں ہوتی ہیں جیسے حاملہ بچی کو کسی بیوہ کے پاس نہیں جانے دیتے یا کسی عورت کے بچے نہیں ہو رہے تو اس کے پاس نہیں جانے دیتے کہ وہاں نہ جانا اس کے بچے نہیں ہوتے اتنی احمقانہ اور غیر شریع یہ بات ہے کچھ انتہا نہیں یعنی کہ اس عورت کو پتہ چل جائے کہ چونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں اس لیے ایک حاملہ بچی کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا گویا کہ یہ تصور ہے کہ اس عورت میں ایک نہوست ہے جس کا اثر اس حاملہ بچی تک پہنچ سکتا ہے جو انتہائی خلاف شرع چیز ہے اور اس صورت میں اس کی کتنی دل آزاری ہوگی اور اس طرح جو ہمارے گھر کی بڑی بوڑیاں ہیں جو بہت مطلب یہ کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کو غیبات پتہ چل گئے ہیں یا بہت بڑی یہ مطلب یہ کہ کانٹیکٹ ملانے والی ہیں کہ یہ کیوں ہوں گیا یا ان کو حکمتیں پتہ ہیں وہ اس گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہوتی ہیں اس طرح کی دقیع نوسی باتوں کا بلکل خیال نہ کیا جائے بلکہ ان پر عمل کریں گے تو نقصان ہوگا